ہوں گے نظر لگ گیا وہ کہتے ہیں نظر اسریل ویرات کولی کو وہ لگ گیا کہ یار اس کو نظر لگ گیا بھائی نیوزیلینڈ والے یاد رکھیں گے پرفومنس کسے کہتے ہیں ربینڈر جدیجہ کا یہ روپ کے علاوہ انہوں نے 235 پر روک لے تو یہ تو ایک بڑی اچھیومنٹ ہے ٹیم انڈیا کے لیے کیونکہ دیکھیں تو یہ ان کا ڈو آڈ ڈائی میچ ہے تیسرا میچ ہے تیسرے میچ میں ربینڈرہ نے پانچ وکٹے لیے اور سندر نے دو وکٹے تین وکٹے لیے اور پھر اکاچ تین پہلی وکٹے لیے سرور جو جہجہ نے وکٹے لیے اور وینڈرہ نے صرف وکٹے بھی چھوٹی لیے بڑی وکٹے فلک کو انہوں نے آؤٹ کر دیا پھر انہوں نے ڈائی مچل کو آؤٹ کر دیا سرور اتنی بڑی وکٹے لے گئے اور بتا دیا کہ جب جڈو چلتے ہیں تو بھائی اگلی ٹیمیں گھبرا جاتی ہے کام پر شروع ہو جاتی ہے بلکل وشنڈن صدر اور جہجہ نے جس طرح سے آج بولنگ کی ہے دو سو پینتیس رنج پہ آل ٹیم کو آؤٹ کر کے رکھ دیا نوزیلینڈ کی جو کہ پچھلے دو میچس بیک ٹو بیک جیت کے آئے تھی دیکھیں آپ وشنڈن صدر تو پہلی دوسرے میچ میں بھی اس نے کمال کی پرفارمس دکھائی اور آج بھی جس طرح سے ڈینل نیچل کی ڈینل نیچل دیکھیں گے آج بھائی نوزیلینڈ والے یاد رکھیں گے پرفارمس کسے کہتے ہیں روینڈر جدیجا کا یہ روپ دیکھے ہوئے ہمیں کافی ٹائم ہو گیا تھا آج اسے نے یہ روپ اپنا پرفارمس والا دکھا ہے کیوں کہ سر روینڈر جدیجا کہا جاتا ہے آج اس بندے نے اپنے بولنگ سے ثابت کر لیا جس طریقے سے آپ نے دیکھو نا کاش ٹیپ کی بولنگ کے ہم بات کریں پہلی وکٹ سر پہلی وکٹ ہی وہ بھی بڑی ٹوم لیتھم کی وکٹ آٹسٹینڈنگ سوئنگ کر کے لیو کر دیا اس کو اب مزہ آ گیا اس کی بولنگ دیکھا آج سپینر چلے سپینر نے پرفارمس دیا اور سپینر نے وکٹیں بھی لیا آج بتا بھی دیا سر ابھی ہم نے کم بیک دیکھ لیا کم بیک بتا رہے کہ یار ابھی میرا آپ نے پوری طرح کم بیک ابھی بھی کم بیک دیکھا آپ نے آج پورا کم بیک دیکھا ہوگا تو آپ گھبرا جیں گے دیکھیں آج ہم نے کم بیک دیکھا تو آج انہیں وکٹے لے رہے ہیں آج انڈیا نے آج انڈیا نے بتا دیا کہ گرین وکٹ کا فائدہ کس طرح اٹھانا ہے آج پروپری گرین وان کھڑے کے سٹریڈیم کی گرین وکٹ تھی پروپری میں سمجھتا ہوں کہ آج جس طرقے سے گرین وکٹ کی فائدہ اٹھانا تھا وہ انڈیا نے آج اٹھا چکی ہے اور دو سیکنڈ اپنی بیٹنگ میں بھی وہ سٹینڈ دکھائے ہمیں روحی شرما کے علاوہ جس والا آپ دیکھ لیں یار آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنٹ شبان گل بھی آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنٹ کر کے گیا ہے کینے کا مطلب یہ انڈیا کے پاس اس ٹائم ایک سے بڑھ گئے ایک ٹائلنٹ موجود ہے چاہے وہ بیٹنگ اور چاہے بولنگ اور کمال کر رہے انڈیا آپ کو کیا لگتا ہے کل کے میچ کے دن کل کے دن کیا ہونے جب کیا انڈیا اپنا ٹائل یہ جو ٹائلہ ختم کر پائے گا کیا انڈیا کل میں ٹارگٹ اتنا دے گا کہ نیوزلینڈ سے چیز نہیں ہو جی بلکل ٹائل تو ختم ہونا ہے دو سو پینتیس رن انڈیا کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے بعد ہم بات کریں لیڈ کی تو لیڈ انڈیا آرام سے در دو سو آرام سے لیڈ دے سکتا ہے جس طرقے سے آپ نے دیکھا نا انڈیا بیٹنگ لائنہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے آپ نے دیکھا پنٹ ہے اس کے بعد وشنٹن زندر خود بیٹنگ کر لیتے ہیں اشوین بیٹنگ کر لیتے ہیں جڈے جا بیٹنگ کر لیتے ہیں یار سارے کی سارے بیٹنگ کر لیتے ہیں ایک ادا پلئیر کو چھوڑ کر آپ کا بمراوی انڈ میں آکے ہٹنگ کر لیتے ہیں سمجھ لیں آپ انڈیا کم از کم ساڑھے تین سو چار سو تک سکور کو لے کے جانے والا ہے آرام سے ایزی لی لے کے جائے گا اور اگر ہم بات کرے تو انڈیا کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یہ دوسرا میں کیا کل کی اوقات دکھا دیں گے نیوزلینڈ کو سر تیسے میں اوقات انہوں نے دکھا نہیں کیونکہ کم بیک تو انڈیا جانتے ہیں انہوں نے وہ کم بیک کر لیا کل کے دن کیا ان کو دکھا دیں گے نیوزلینڈ کے ٹوم لیتن کو جی بلکل دکھا دیں گے کیوں نہیں دکھا دیں گے جس طرح سے آپ نے دیکھا ہونا کہ آج بولنگ لائن اپ ہمیں دکھی ایک الگی ریدم ایک الگی فارم میں انڈیا بولنگ لائن اپ دکھی دکھی ہے جس طریقے سے آج جہاں اتنے ٹائم کے بعد پرفارمس کرتے ہوئے نظر آئے تو مجھے لگ رہا ہے کہ انڈیا آج کل آج جس طریقے سے پورا ہوم ورک کر کے وہ آئے گرون میں تو ازیلی نیوزلینڈ کو نہیں چھوڑنے والے اگلے پچھلے سارے جو بدلے ہیں وہ انڈیا نکال لے گا ان سے اگر انڈیا ورسلی نیوزلینڈ کے تھرڈ میچ کے اندر انڈیا جو پورفارمس کیا کہنا چاہتے ہیں بولنگ کے حوالے سے چار وکٹے لے گے سندر بات کہ سر اکاش دیم نے سب سے بڑی ٹوم لیتن کی پہلی وکڑ لے گے پھر آگے وندرہ نے سر پانچ وکٹے لی کیا کہنا ہے کہ یہ بہت ہی اور جار بیٹنگ میں آگے تھو اور اسے پرفارمس دیا ہے نائٹ واج جو ان کے آئے محمد سرائے وہ بھی آؤٹ ہو گئے آج کی پرفارمس کے والے سے یہ پرفارمس جس طرح بالنگ کی رہے تو آؤٹسٹینڈنگ پرفارمس تھی بیٹنگ میں ہمیں وہ انہوں نے سیٹسفائی کیا نہیں ہے ویسے جس طرح سے روح شرما پھر آہ جہ سوال مطلب وکٹیں گرتی رہے پھر محمد سراج تو مطلب بالنگ کی اگر میں بات کروں تو آج بھومرہ کی علاوہ انہوں نے دو سو پھر پھر روک لے تو یہ تو ایک بڑی اچیو منٹ ہے ٹیم انڈیا کے لیے کیونکہ دو دیکھیں تو یہ ان کا ڈو آ ڈائی میچ ہے ڈبلیو ٹی سی کے فائنل کے لیے کیونکہ اگل ان کے پانچ میچ اسٹریلیا میں سے انہوں چار میچ جیتنے پڑے گا وہ بڑا ٹاف ہو جائے گا یہ میچ سیریز تو یار انسان ہے یار وہ کوئی مشین تھوڑی نہ ہے کہ بارہ سال سے اگر نہیں ہارے تو آگے بھی بارہ سال نہیں ہاریں گے مشین نہیں ہے انسان نہیں ہو جاتا ہے کبھی ایک دو میچ ہو جاتے ہیں اور یہ ان کے لیے یہ بھی بہت اچیو منٹ ہے کہ بارہ سال وہ میچ نہیں ہارے یا ہم تین سال کے بعد ہم بھی تین سال کے بعد جید رہے ہیں ہاں بلکلی ایسا ہی ہے اور دوسری بات اگر میں کروں تو رویندر جھڈے جا کی جس طرح آؤٹسٹینڈنگ پرفارمیس کیا نہ انہوں نے کارڈ بی ہائنڈ کیا نہ ال بی ڈبلیو کیا انہوں نے ڈنڈے بلکلی ایسا ہی ہے اور دوسری طرح وشنٹن سندر جہاں پہ جہاں پہ تھوڑا رویندر جھڈے جا سے وکٹ نہیں آ رہی تھی وہ وشنٹن سندر نے کر کے دکھا دیا جو یار بڑے پلیئرز کو کیسے آؤٹ کے جاتے اور پہلا پہلا تو وکٹ تو بہت آؤٹسٹینڈنگ تھا اکاش دیب کی بال ون آف دا پیچ آف ڈیلیوریز تھی اور جو ٹوم لیتھم تو کپتان تھا جو بیک بون ہوتی ہے ٹیم کی اس نے اس کو اڑا کے رکھ دیا پہلے یہ آور دوسرے آور میں تو میں کہوں گا انڈیا کی بالنگ وائز تو پرفارمنس آؤٹس کلاس تھی پر بیٹنگ میں ہمیں تھوڑا مایوس کیا کیونکہ ہم رویڈ شرما سے بڑی امید لگا کے بیٹھے تھے کہ یار رویڈ شرما کیلیبر کے پلیئر ہیں کم از کم یہ بڑے میچ میں ففٹی سے اوپر ماریں گے اس کے بعد جیس وال کی جس طرح کی فارم لگی ہوئی تھی پچھلے بنگلہ دیش کے خلاف ہو یا سری لنکا کے خلاف ہو انگلین کے خلاف ہو وہ آؤٹسٹینڈنگ پار فارم کرتے جا رہے تھے پر جیس وال کا بھی سکور ویسے نہیں آیا اس کے بعد شمن گل اور گزر گیا اب تک کوئی سنچری نہیں آئی بیراد کولی کے بیٹھ سے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یار اس کے بیٹھ سے سنچری آئے وہ ایٹی وان سنچری اپنا مائل سٹون جو اس کا تھاؤزنڈ ٹانس کا ہنڈرڈ ٹانس کا ریکارڈ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سیشن میں کیونکہ دو اور ڈائی سیچویشن ہے کولی کی سنچری مانے اس لیے جاتے ہیں کہ یار بڑے میچ کا بڑا پلیئر ہے اور میں دیکھنا چاہتا ہوں ویراد کولی کا وہ اگریشن واپس آیا ہم پہلے تو جو انس کی پرفارمنس ڈاؤن ہونے کی وجہ ہے وہ اس کا اگریشن اگریشن وہ بلکل فیلڈ پہ دکھاتے نہیں ہے جیسے پہلے دولہ سولہ سترہ آٹھانہ کا ویراد کولی تھا وہ ایک الگ پیشن سے کھیلتا تھا وہ اون کرتا تھا ساری ٹیموں کو یہ کولی پتہ نہیں کیا ہوگیا نظر لگ گیا وہ کہتے ہیں نظر اسریل ویراد کولی کو وہ لگ گیا کہ یار اس کو نظر لگ گیا پتہ نہیں کوئی جادو وادو کر رہا ہے اس پر بڑے میچ کے پرفارمنس پور ہم نے ورلڈ کپ میں دیکھا ویراد کولی ناؤ بڑا میچ بلکل فلاپ رہے لیکن جہاں بڑا میچ آیا جہاں انڈیا کا فخر سر بلند کرنے کی ٹائم ہے تو کولی نے ویننگ ناک کھیل دے ٹیبلیا فائنل میں اور فائنل جیت گئے اور اب ڈبلیو ٹی سی کی بھی یہی سیچویشن ہے ویراد کولی پھر بھی اسٹریلیا کے خلاف دو میچوں میں کپتانی کرنے کے بڑی امید ہے روئی شرما پہلے دو میچ میں آؤٹ ہے ویراد کولی ہنڈریٹ کرے تاکہ انڈیا بھی سیلیبریٹ کرے آگے کولی صاحب کی برث ڈے آنے والی ہے پندرہ نومبر کو کوئی کر دو کولی صاحب جو ہم بھی سیلیبریٹ کر لے آپ کے لئے سندر کی بات چار وکٹے لے گئی پھر ہم رویندرا کی بار گئے پانچ وکٹے وہ لے گئے پھر ہم سل آسٹ وکٹ بھی آکاش دیم نے پہلی وکڑ لی پہلی وکڑ میں ٹوم لیتنکو انہوں نے آؤٹ کیا اور آل کی بات بیٹنگ کی بات کولی وہ لیڈ اور یہ ٹرائل ختم کر سکتے ہیں ٹرائل ختم کا لیڈ دے سکتے ہیں اگر بات کی جائے انڈیا کے جساں بولروں نے اسپیشلی جس طرح اپنا رول پلے کیا میدان پہ اترتے ساتھ ہی جس طرح بولنگ کا جادو دکھایا ان کی تو ہیسی کی ٹیسٹی کر کے رکھتی ہے ٹھیک ہے جس طرح سندر نے کہا کہتے ہیں سندر نے پانچ چار وکٹے نکالی ٹھیک ہے جدیجہ نے پانچ وکٹے نکالی ٹھیک ہے جس طرح انہوں نے اپنی بولنگ دکھائی بولنگ کا جادو دکھایا میں کہتا ہوں کہ نیوزی لینڈ والوں کو پتا چل گئے انڈیا جو ہے وہ زخمی شیر کی طرح میدان پہ اترا ہے اور انہوں نے جو بھی سامنے آئے گا اس کی پٹائی کرنی اور دلائی کرنی کیونکہ انڈیا تو آپ کو پتا ہے کہ سیریز جو ہے وہ ہار گیا ہوئی تھی لیکن اس کے بعد ان کی جو پرفومنس ہے وہ اب آپ کو دیکھنے کو ملی کی کیونکہ وہ زخمی شیروں کی طرح آیا ابھی آپ نے بولنگ سائٹ دیکھیا ابھی بیٹنگ آپ دیکھیں گے اور بیٹنگ میں آپ دیکھنا کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا روئی شرما تھا روئی شرما کس طرح پرفومنس دکھا سکتے ہیں انہیں پتا ہے سیریز ہار گئے ہیں میں یعنی کہ تھرڈ میچ میں کیا پرفومنس آ کے دکھاؤں لیکن ہمیشہ روئی شرما اپنی ٹیم کو آگے لے کر چلتے ہیں خود پرفومنس نہیں کرتے اپنی ٹیم سے پرفومنس کرواتے ہیں تو اٹھانا میں چلیں گے کوئی بات ہی آپ نے دیکھا ہو سیکنڈ ڈیسپنائج میں روئی شرما جب جب یعنی کہ انڈیا انڈین ٹیم کو یعنی کہ جب بھی ان کی ٹیم کو کیا کہتے ہیں روئی شرما بیرات کولی کی ضرورت پڑی تب انہوں نے پرفومنس کیا ورنہ نے ابھی آپ دیکھنا بیرات کولی جو ہے وہ شادل نازلی آپ کو یعنی کہ پرفومنس کرتے ہیں موسیقی